اسلام علیکم ایبریون میں ہوں انم مدسر اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن لازانیا کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنتی ہے تو ریسیپی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں میں نے کون کون سے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لازانیا لے لیا ہے جس کو ہم سب سے پہلے بوائل کر لیں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ان کو بوائل کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بڑے پتیلے میں پانی بوائل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں کوکیم آئل ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ میں نے لازانیا اس گرم پانی میں ایڈ کر دیا ہے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ہم اس کو اس میں کوک کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو ایک چھنی میں نکال لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس پہ ہم تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈال دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں لازانیا میں جو ہم چکن بیٹ چلی سوس یوز کریں گے اس کے لئے یہاں پہ جو جو انگریڈینٹس چاہی ہیں اس میں یہاں پہ سب سے پہلے میں دو بڑے ٹماتر کی پیوری یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں پیپرکا پاوڈر ایٹ کروں گی گارلک چوپٹ یوز کروں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یوز کروں گی نمک حزبے زائکا کٹی بھی لال مرچ میں اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون یوز کروں گی اور اوریگیانو پاوڈر یوز کر رہی ہوں ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں چاپڈ انین یوز کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ تھوڑی موٹی موٹی سی شملا مرچ کٹ کر لی ہے یہ یوز کروں گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے شملا مرچ کے رنگز کٹ کر لی ہیں ان کو بھی میں یوز کروں گی یہاں پہ چیڈر چیز اور موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں ان دونوں کو میں نے کرش کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ ایک پین میں میں نے تقریباً ایک چمچے کے قریب کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں یہ چاپ گارلک ڈال دوں گی تو ہلکا سا ساٹے کریں گے یہاں پہ یہ میں چاپ آنین بھی ایٹ کر دوں گی بس مجھے جتنا ساٹے کرنا تھا ان دونوں کو میں نے کر لیا ہے اب میں اس میں چکن ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ یہ چکن ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں فلیم کو میں نے تھوڑا سا ہائی رکھا گیا جیسے اس کا کلر چینج ہوگا میں اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کرنا شروع کر دوں گی یہ چکن کا تقریباً کلر چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں ٹامیٹو پیوری ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی باقی کے سپائسیز بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی میں نے پیپری کا پاوڈر ایٹ کر دیا بلیک پیپر ایٹ کر دی یہاں پہ یہ اوری گیانو پاوڈر بھی ایٹ کر رہی ہوں میں پوٹی ہوئی مرچ بھی ایٹ کر دی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپن کے قریب سویا ساس میں نے اس میں ایٹ کر دیا یہ ساری چیزیں اس میں ایٹ ہو گئی ہیں اور اب یہاں پہ میں شملا مرچ ایٹ کروں گی کیونکہ میں نے موٹی موٹی سی کٹ کر لی تھی بلکل باریک نہیں کی اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں فلیم کو لو کر کے اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر کوک کروں گی تاکہ یہ چکن اچھے سے ہماری گل جائے اب یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کوک کریں گے اب یہاں پہ یہ جب تک ہماری چکن ریڈ ہو رہی ہے میں نے یہ لازانیاں بوائل کر لیا ہے اس کو میں ڈرین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو ریڈ کرتے ہیں اچھے سے مزیدار سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے ساری چیزوں کی بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اب یہاں پہ میں اس میں کیچپ اٹ کروں گی یہ میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ کیچپ یوز کر رہی ہے مزیدار سی چکن ویٹ چلی سوس ریڈ ہو چکی ہے تو چلیں اب فلیم کو آپ کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں وائٹ سوس کی طرف جو میں لازانیا میں یوز کروں گی چلیں دیکھتے ہیں اس میں میں کیا کیا چیزیں اٹ کر رہی ہوں ہائٹ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں یہ میں انسالٹڈ بٹر ایٹ کروں گی یہاں پہ اب یہ بٹر اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں تقریباً ڈھائی سے تین ٹیبل سپون کے قریب میدار ایٹ کروں گی یہاں پہ ڈھائی سے تین ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب یہ اچھے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں حاف کیپ پہ قریب ملٹ کروں گی اس کو ہینٹ بٹر سے اچھے سے مکس کرتی رہوں گی تاکہ اس میں جو بھی لامز ہیں وہ ختم ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے اتنا مکس کیا کہ یہ جتنے بھی اس میں لامز سے گھٹلیاں تھی وہ ساری اس میں ختم ہو گئی ہیں اب یہاں پہ میں نمک ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ بلیک پیپر بھی ایٹ کروں گی اچھے سے مکس کر لیا ہے کہ یہاں پر میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پر سب سے اینڈ میں اس میں میں چیز ایڈ کروں گی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں چکن پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھے یہ اوپشنل ہے اب یہ ہماری ساوس بلکل ریڈی ہو چکی ہے ساری چیز اس میں اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں لازانیا کی اسیمبلنگ کی طرف سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے گریس کر لیں گے اسیمبلنگ میں سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑی ہی وائٹ ساوس ڈالوں گی اب میں اس کو اسی سپیچوالا کی مدد سے اچھے سے پورے پین میں اس طرح سپیٹ کر دوں گی اچھے سے لگا دوں گی یہاں پر سب سے پہلے میں یہ لازانیا کی سٹریپس رکھنا شروع کرتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے لازانیا سٹریپس لگا دی ہیں اور سب سے پہلے اب یہاں پر میں یہ چکن ریڈ چلی ساوس جو میں نے بنایا تھا وہ وائٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اب یہاں پر سب سے پہلے میں چیز تھوڑی سی اس کے اوپر ڈالوں گی اب جو یہ وائٹ ساوس بنایا تھا ایک لیئر اس کی اٹ کروں گی میں اس کو بھی میں سپیچولا سے اچھے سے تھوڑا سا سپریٹ کر دوں گی اب اس کے اوپر میں یہاں پہ موتریلا چیز اٹ کروں گی اب اسی طرح سے میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی سب سے پہلے اس کے اوپر لازانیا سٹریپس رکھوں گی موسیقی 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 اب سب سے لازٹ ہوئیں اس کے اوپر میں یہ موسریلا چیز اٹ کروں گی اچھا پہلے میں تھوڑی تھی موسریلا چیز اٹ کر کے اس کے اوپر جو میں نے شملا مرچ کے رنگز کاٹے تھے وہ رکھوں گی موسیقی اب سب سے لازٹ میں اس کے اوپر میں یہ تھوڑی سی کتی بھی مرچ اٹ کر رہی ہوں ہلکا سا اس کو سپرنگل کریں گے ٹھائی چلتے ہیں اس کو بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسی لگ رہی ہے مزیدار سا لازانیہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور میں امید کروں گی آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو چلیں اس کو ہم کٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں یہ کیسی لیئرز بنی ہیں موسیقی